اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى علیہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کے آٹھ میں ارکو کا متعلق کریں گے اس سے پچھلے ارکو کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ امن و سلامتی کے لیے کیے گئے معاہدے کی شرائط پہ دونوں فریقوں کی طرف سے عمل کرنا لازم ہے پرحال اگر ایک فریق اس پہ عمل درامت کرنا بند کر دے پھر دوسرا بھی اس پہ عمل کا پابند نہیں رہا جاتا اس صورت میں بہتر درد عمل برابری کی بنیاد پہ اس معاہدے کو ایک طرف رکھ لینا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہم عطا فرمائیں آئیے متعلق قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ نفال رکوع نمبر آٹھ جو کہ آیات 69 سے 64 پہ مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَا كَفَرُوا سَبَقُوا انا صحاب لگا رکھیں جو کفر کر رہے ہیں کہ وہ سبقت لے رہے ہیں اِنَّهُمْ لَا جَوْجِزُورِ بِشَكْرِ وہ آجز نہیں کر سکتے حق کا انکار کرنے والے اس خوش قیمی میں نہ رہیں کہ معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرنے یا اپنی جگہ چھوڑ دے کسی دوسری جگہ چلے جانے کی وجہ سے وہ قانون ربی کے گرف سے بچ جائیں گے ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں ہے اور اس کا نظام اس پوری کائنات کا احاطہ کی ہے نا ہی قانون ربی سے آج تک کوئی بچ کے نکل سکا اور نا ہی نکل سکتا ہے ایسی کوشیں کرنے والوں کی نشانیاں جا بجا اس زمین پہ بکریو ہیں اور ہم سب کو عبرت کی دعوت دے رہی ہیں سورہ فاطر آیت نمبر چوالیس میں ارشاد ہے تو کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں سو دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے والوں کا اور وہ اشد تھے ان سے قوت میں اور نہیں ہے اللہ تعالی کو کوئی بھی شے آجز کرنے والی اسمانوں میں اور زمینوں میں بے شک وہ علم والا قدرت رکھنے والا ہے اور تیار رکھو تم ان کے واسطے اپنی استطاعت بھر قوت اور اندہ سامان جنگ ترخ بونہ بہی عدو والللہ وعدوکم وآخرین من دونہم ہے بتارین ان پہ جو عداوت رکھتے ہیں اللہ تعالی سے اور عداوتی ہیں تمہارے اور ان کے لعبہ کچھ اور لا تالمونہم اللہ جانمہم جن کا تم علم نہیں اللہ کو معلوم ہے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالی کی راہ میں جو وفا علیکم وآنتم لا تسلمون پورے کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے تمہیں اور تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا رباط الخیل امدہ گھوڑے بہترین سامان جنگ وطہرک مسلہ تستے ترخ بونہ حبت تاریخ ہے ڈیٹرڈ ڈیریفائیڈ اس آیت مبارکہ میں تھیوری آف ڈیٹرینڈز کا بیان ہے اور حق کے دشمنوں کو ان کے مضموم عزائم سے باز رکھنے کا فارمولہ بیان کیا جائے اس فارمولہ کے اہمیت اجتماعی طور پہ بھی ہے اور انفرادی طور پہ بھی ہے اجتماعی سطح پہ اس کا تقاضی یہ ہے کہ حق کے دشمنوں کے خلاف اس سطح بھر اپنے قوت تیار رکھی جائے لیکن اس کا تعلق محجدید اصلے سے لیس سریعہ الحرکت افواج ہی نہیں بلکہ علم و عمل کے تمام میدان ہیں خواہ ان کا تعلق سائنس و ٹکنالوجی کو ساتھ ہو معاشی ترقی کے ساتھ ہو یا سنتی میدان میں کیونکہ ان تمام شبائے کار میں ترقی ہی کسی قوم کی قوت کا باعث بنتی ہے اس ہمہ وقت تیاری کے کئی مقاصد ہیں سب سے پہلے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے دشمنوں کے دلوں پہ حیبت تاری رہے اور کبھی بھی میری آنکھ اٹھا کے ہماری طرف نہ دیکھیں اور کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا دوسرا ایسی قوموں پر بھی حیبت تاری ہو جائے جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں بظاہر وہ ہماری نظروں سے اوجل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں اسی طرح انفرادی سطح پہ رائے حق کے ہر مسافر پہ لازم ہے وہ ہر طرح کے لوگوں حالات اور واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہنے خواہ اس کا تعلق ذہنی فکری یا علمی سطح سے ہو کردار سازی سے ہو علم و عمل سے ہو یا اپنی ذات کی نشور نمہ کے ساتھ ہو رائے حق میں اس تیاری کی خاطر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ پورے کا پورا لٹا دیا جائے گا کیونکہ اللہ کے نظام میں کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوتا اگر وہ جھکیں سلامتی کے لیے تو تم بھی جھک جاؤ اس کے لیے فَتَوَكَّلَا اللَّهِ اِنَّوْهُوَ سَمِعُ الْعَلِيمُ اور توقع لکو اللہ تعالیٰ پہ بے شک وہ سمیعُ الْعَلِيمُ ہے جانا ہوں دامن پھیلائیں مائل ہو جائیں دیں کلائیں بارحال اگر ہمارے دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں سلامتی کا پیغام دیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی صلح صفائی کے لیے امادہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سمیعُ الْعَلِيمُ ہے ان سے کوئی بات کسی کی نیت نہیں چھپی کیونکہ وہ ظاہر اور پاتن دونوں کا علم رکھتے ہیں سوری البکرہ آیت نمبر تینتیس میں ارشاد ہے میں خوب جانتا ہوں غیب اسمانوں کے اور زمین کے اور مجھے خوب علم ہے جو تم سامنے کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یہاں اللہ تعالیٰ پہ توقع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس صلح صفائی سے مطلق مکامل طور پہ مشورہ کیا جائے اور تمام شرائط کو ایک احسن طریقے کے ساتھ تہہ کیا جائے اسی سلسلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو انسٹھ ہمارے لئے رہنما ہے اور مشورہ کریں ان سے امور میں تو جب آپ عظم کر لیں تو توقع کریں اللہ تعالیٰ پہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے توقع کرنے والوں سے اگر وہ ارادہ کریں گے کہ دوکھا دیں تمہیں تو بے شک تمہارا عصاب اللہ تعالیٰ کے سپورد ہے وہی جس نے تائد کی تمہاری اپنے نسرت سے اور مومنین کے ساتھ اگر ہمارے دشمن صلح صفائی کے معاہدے کے ذریعے سے دھوکھا دینا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں گبرھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یہ معاہدہ کیا ہے اور ہم اس پہ کاربند ہیں اور اللہ پہ ہم نے توقع کیا ہوا ہے تو پھر فکر کیسے ہمارا حساب دشمنوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا بیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی اللہ جو اس سے پہلے بھی ہماری نصرت فرماتا ہے اور آئندہ بھی ہماری نصرت فرمائیں گے وَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِهِمْ نَا بَاہِمِ اُلْفَتْ ڈَالْفَاتِي ان کے دلوں ہماری نصرت فرماتا ہے ایک مثال اس آیت میں موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں باہمی اُلْفَتْ ڈالْ دی تو وہ سب بھائی بھائی بان گئے بڑے چھوٹے کا فرق مٹ گیا امیر اور غریب اور دیسی پر دیسی کا فرق ختم ہو گیا حالانکہ اس کام کے لیے پیتہشہ وسائل بھی بروے کر لائے جاتے تو اس طرح کی محبت اور اُلْفَتْ ممکن نہ دے لیکن اللہ تعالیٰ وحد و لا شریک نے اپنے کرم نوازی کے ساتھ ایک باہم بنا داس میں یہ کام کر دکھایا جو دنیا بھر کے وسائل خرش کرنے کے باہمی بھی ممکن نہ تھا سورہ علی عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے جب تم عدافتی تھے تو اس نے اُلْفَتْ ڈال دی تم ہارے مہ بین تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی یا آجوہ نبی جو حسبوک اللہ اے نبی آپ کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپورت وَمَنِتْ تَعْبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ اور جو اتباہ کرتے ہیں آپ کا مومنین میں سے حسبوکا آپ کا حساب حوالے ہے رکاوٹ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اور جو مومنین آپ کی پھیر بھی کر رہے ہیں آپ سب کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپورت ہے اور جب آپ نے اللہ پہ توقل کیا ہوا ہے اور آپ اپنے سارے کام اسی کے حکامات کے مطابق کر رہے ہیں پھر وہ آپ کی ہر طرح سے ہی حفاظت فرمائے گا آپ کی ہر طرح سے نصرت اور تعاید فرمائے گا جس کی بطولت آپ کو دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے مقصر سا خلاصہ اس رکوک حق کی مخالفت کرنے والا کوئی بھی مقافات عمل سے بچ نہیں سکا پر اس حقیقت کے نشانیاں زمین پہ جاب جاب بکھری ہوئے ہیں اور باعث ابرت ہیں دشمنان حق کو ان کے مضموم آزائم سے باز رکھنے کے لیے اپنے پاس موجود وسائل کے مطابق تیاری رکھنا لازم ہے اس طرح نہ صرف کھلے بلکہ چھپے دشمن بھی خبردار رہیں گے بہرحال اگر دشمن صلح صفائی کا ہاتھ بڑھائیں تو ان کے ساتھ صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر ان کے دلوں میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تائید اور نصرت فرمائیں گے اہل ایمان بھی ایک وقت ایک دوسرے کے مخالفین تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بدلت ان کے دلوں میں الفت ڈال دی تو وہ بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے جان سار ساتھی بن گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ جنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نیت فرمائیں صدق اللہ 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 حبیبہ محمد وآلہ وسلم